اکھلاک صاحب کا یوں کہنا کچھ دو آسروں پہ دنیا کایم ہے اور ہم تو آسروں پہ زندہ ہے خردیجہ آپ کا آسروں پہ نہیں امید پہ دنیا کایم ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں افشا امید ہے تو کب کی دم توڑ چکی ہیں یار کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب سے آپ ہی گئیں انہوں نے نہ خون کیا نا کوئی بات نہیں میری زفر بھائی سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے گھومنے پر نے گہ جائے فل رومانٹک چل رہے ہیں اللہ کرے ہمیشہ اس ہی رہے ہمیشہ توبہ کو مرد کبھی کسی ایک عورت کو اوکر نہیں رہتا کیا ہو گیا یار زفر بھائی ایسے ہی ہے شادی سے پہلے ان کی کسی لڑکی سے دوستی دک نہیں تھی تو تم لوگوں نے کونسی چاندلیں کی بس یہی کافی سمجھا کہ وہ بابا کے دوست کا بیٹا ہے مرد بچہ یا بودھا نہیں ہوتا ہر عمر میں عشق کرنا اپنا حق سمجھتا بڑی سمجھداری کی بابتے کری ہو وہ بھی لڑکوں کے بارے میں چلا چلو یہ بتاو شام میں کیا کر رہی ہو میں فری ہوں آج شاپنگ پر چلیں شام کو شلو ٹھیک رہا کیا کیا لے گا اللہ دینوں اللہ دینوں جی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں سن بے فکر رہے ہیں میں ہونا ہی ہوں خیر آج تو وہ بس سے سوکنے کی قابل جائے ہیں تم بے فکر ہو کس رو سکتے سنین ایسی اوٹو کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے اس کو تو چار چور کی مار پڑھنی چاہیے یہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے میں دو تین گھنڈوں تک واپس ہوں سہیں اس کا کوئی والی وارس نہیں نہیں اب نہیں موسیقی 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 پرابلم تو یوں ہی سال ہو جائے کریں گے مینٹوں میں اچھا میں دیکھ کر آتے ہیں موسیقی یہ مجھے کون کول کرے ہیں ان میں تو میں نے کسی پہ دیا بھی نہیں سفر بھائی یہ لوگ واپس آگئے کیا میرا خیال ہے آج ہی آئے ہوں گے کھول کر کے دیکھو ہاں ہاں کون تو ابھی تک بند رہے ہو سکتا ہے سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں تھا کہ کسی کو پتا نہ چاہے اب تم گھر جاگے ممی و بابا کون ہی بتا دینا ہاں اس کا مطلب مجھے گھر کے لیے جانا جائے ہاں چلو اب دیر مت کرو آہ سنو ہاں سفر بھائی گاری میں اکیلے تھی آپ ہی نہیں تھی لاؤنسا شاید نہیں تھی ہو سمتا ہے کچھ لینے نکلے ہو چلو اب دیر نہیں کرو آرے یا مالکسلام اچھانک اسرہ آہا یا ہاں آنے سے بہلے تجھے کال نہیں کرتا یہ کون لوگ اب اب ادھر بات کرتے ہیں آ آ آ آ آ یہ کال کرتے تھا اچھا تمہاری فیملی ہاں یار میری بیوی آگے دی کہوں سے وہ تو تم نے میرے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں رہ رہے میں نے تمہیں چابی اس لیے تو نہیں دی تھی دوست سمجھ کر کہا تھا کہ ہفتے دو ہفتے میں میرے گھر کا چکر لگا لینا اور اس کی دیکھ بال کر لینا مگر تم تو یار مجھے اندازہ ہے اس بات کا بس میں بہت برا فس کیا تھا میں بہت پروبلم میں تھا کیا پروبلم ہو گیا تم تو یہ سمجھے ہوگے کہ میں واپس کبھی لوٹ کر آؤں گا ہی نہیں یار ایسی بات نہیں ہے میرے پورے گھر کو استعمال کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ بات نہیں ہے پلیز یار ذرا آشتہ بولو میری بیدیا سننے کی خدا کے لیے ہے آئی ڈانٹ کیر ساجد مجھے میرا گھر خالی چاہی اپنی بیویوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤں مجھے یار تھوڑا سے ٹائم تو دو میں کوئی گھر تو ڈھونڈ لو ساجد تمہارے پاس صرف ایک دن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اپنا بندوبست کرو اپنی فیملی کا بندوبست کرو اور میرا گھر خالی کرو ایک دن میں یار میں کیسے ڈھونڈ ساری کریم مجھے صرف آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے لیکن کچھ مجبوری ہے آپ ہمیں چند دنوں کی مولت دے دیجئے ہم آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے ساری بابی اگر یہ مجھے ایک کال کر کے کہہ دیتا تو میں نے اتنی کال کیا یہاں تو اٹھ مورا فون بند تھا کریم بھائی اگر اگر یہ اکیلے ہوتے تو آپ انہیں بھلے کھڑک نہ مکاتے لیکن پلیز ذرا ہمارا خیال رکھ لیچی کیونکہ کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی جڑے گے افسوس تو یہی ہے بھائی کہ اس نے یہ بات نہیں سوچی میں نے اسے دوست سمجھ کر چابی دی لیکن اس نے اپنی عوقات دکھا دی صرف چلی میں سمجھتی تھی کہ تم صرف مجھ سے ہی جھنکوئی تھی تنسلید ہونے کا شوق ہے تمہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے بھائی اگر انہیں سچ بتا دیتے تو کیا چلا جاتا تمہارا یہ نوبت تو نہ آتی ہر دن ایک نیا جھوٹ سامنے آتے ہیں موسیقی ارے میاں آپ نے تو سوچ رکھا ہے کہ آپ ہمیں غلطی ثابت کریں ارے نہیں آپ آئے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو بس سرفراز کے بارے میں سوچ رہے تھے بڑا ہی عجیب آدمی تھا وہ تو پتہ نہیں آپ نے اتنا لمبا عرصہ کیسے گزار لیا ان کے ساتھ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کشکوں یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ہے یعنی آپ کوئی موقع نہیں جانے دیتی چچا غالب کو یاد کرنے کا ہے جی ہاں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ غالب نے جتنے بھی شیر کہیں ہمیں دیکھ کے کہیں ہمارے حالات کو دیکھیں کبھی ہمارے حالات پر بھی کوئی شیر رشاد فرمائی ہے ارے میاں آپ کی تو بہت فرسکون زندگی گزر رہی ہے کتنا اچھا رشتہ ہے آپ دونوں کا افشان تو تمہارے لیے بہت اچھی عورت ہے یعنی آپ اچھی زندگی کا کریڈٹ بھی آپ افشان کو دیں گے بھئی یہ تو سرارسر اقربہ فروری ہے آپ ارے جناب ایک اچھی عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے جے ہاں اور ایک برا مرد اسی جنت کو دوزخ میں بدل دیتا ہے بلکل اچھا یہ بتائیں افشان ہے کہاں اندر ہے آپ اپا اپنی بیٹی کو یاد کر رہی ہیں آپ اس کی سانگیرا ہے نا وہ مل سے باہر ہے اس لیے یہ اداس ہے ماں ہے نا اداس تو ہوگی موسیقی موسیقی حتیجا باہر ہے اے گڑیا آج بہت خوش نظر آ رہی ہو کیا بات ہے کوئی مل گیا ضروری ہے انسان کو کوئی چیز ملے تو ہی وہ خوش ہو میں انسانوں کی نہیں تمہاری بات کر رہی میں آپ کو انسان نہیں لگتی کیا کروں بیٹا آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں انسان کا بھی دھوکہ بھی کھا سکتا ہے اچھا بتاؤ نا خوشی کی بات کیا ہے کل شام آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے بات جا رہی ہیں آنکھیں ٹیسٹ کروانے کیونکہ جب میں آپ کو نظر نہیں آرہی تو میرے لیے تو بہت پرابلم ہو جائے گی نا نظر تمہا رہی ہو مجھے لیکن آج چہرہ کچھ بدلہ بدلہ سا ہے بتاؤ جائیں میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا اچھا نا آپ ڈراما مت کرو بتاؤ خوشی کی بات کیا ہے رات کو آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا ارہ ایسا رات کو کیا ہونے والا ہے یا اللہ تو خیر ہی کرنا اب کیا کریں گے دباجی سر پر سوارے اور ایدھر ایک گھر کی ٹینشن میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہاں سے لوں گھر کے لئے پیسے حالہ تو تم جانتی ہو ساجد اگر تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا نا تو یہ نوپتی نہ ہوتی کریم بھائی نے تمہیں اپنی آمانت سوپی تم نے آمانت میں خیانت کر دی اکیلہ تو ایک کمرے میں رہتا تھا نا تم سے شادی کرنے کے لئے ہی آیا تھا ساجد میں نے تو خواہش نہیں کی تھی کہ مجھے بڑا گھر چاہیے اور تم نے مجھے پہلی بار دکھایا یہ گھر تھا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم ایک کمرے میں رہتے ہو رے یار میں نے سوچا تھا وقت ملتے ہی کریم کو بتا دوں گا لیکن تھوڑے مسئلے ہوتے ہیں ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا زندگی جھوٹ اور دھوکے کے سہارے نہیں چلتی کچھ پاتوں پہ عمل بھی کرنا پڑتا صرف سوچنا نہیں پڑتا جانتا ہوں یار اور میں بہت سوٹ لندہ ہوں I'm sorry خیر اب سب سے پہلے ہم نے گھر چل کے ڈھونڈا گھر تو دس ہزار ہے یار جس سے بھی بات کرو سال کا ایڈماس مانگتا ہے میں کہاں سے نہ ہوتے پیسے میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کچھ ہیں جو دلکش نہ دیا تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پورے پڑیں گے تو میں کام کرو میں تو میں اپنی چھوڑیاں دیتی ہوں تم وہ بیش دو شاید کچھ ہو جائے ٹھیک ہے کہاں جا رہی ہو با جی ساجد کے ساتھ گھر دیکھنے تو یہ تو اس کا کام ہے نا اس کو اکیے لے جانا چاہیے ازرا گھر ساجد پہ پریشانی آئے گی تو ہم پریشان نہیں ہوں گے کیا ساری زندگی بھی اس کی پریشانی اپنے کندے پر اٹھائے گی نا پھر میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اس مسئلے کا کیا حال ہے کوئی نا کوئی تو حل نکالنا ہے تو پریشان ہے تو میں خوش ہوں یہاں پہ فضول بات مت کیا کر تو تو یہی چاہتا ہے نا کہ تیرے جھوٹ سنتے رہے خاموشی سے تیری باتوں کو سنے اچھا جا مر جا کے جو مرزی کر میں ڈھونڈنوں کا کر بیکل رہا ہاں اپنا کیا خود بھوکتے ہم کیوں جائیں ازرا ان ساری باتوں سے کیا ہوگا گیا ہے نا گھر دیکھ رہا پھر وہی بات پتہ نہیں کیسا گھر پسند کر کر آ جائے گا ارے کہیں نہ کہیں سے گھر کی چابی لے ہی آئے گا یہ اور اس کی بہنیں دونوں بڑے مفتخ ہو رہے ہیں تکہ جے بھی میں نہیں ایک رائے کا گھر کہاں سے لے گا ازرا میں نے چوڑیا دی ہے اپنی بیچنے کے لیے ہاں تجھے بھی بے وکوف بنا دیا ہے اس نے ساری زندگی پوچھے تو بے وکوف بناتے رہے اب دیکھنا تجھے بھی آہستہ آہستہ کھا جائیں گے میں میں کیا کروں ازرا میں نہیں دیکھ سکتی یہ سب میں ایسی ہوں اب تو ایسی ہے نا تو ایسی رہے اب دیکھ کہاں سے گھر لے کر آتا ہے دیکھ تو تو بھی غرک ہوگی دیکھ نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے برسوں کا یہ ہے جیو کہانی موسیقی موسیقی